بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَتِ وَالْأُولَى وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْمُصْطِفَى وَنَبِيِّهِ الْمُرْتَضَى وَحَبِيبِهِ الْمُجْتَقَى اللَّذِي مَا جَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيٌ جُوحَا وَعَالِهِ التَّاهِرِينَ مِنْ كُلِّ زَمْبِي وَالْخَطَى وَالشَّاکِرِينَ فِي شِدَّتِ وَالْرَقَى وَالصَّابِرِينَ فِي الشَّدَائِدِ وَالْمَسَاعِبِ وَالْعَزَى اللَّذِينَ هُمْ مَسَابِحُ الْخُدَى اَمَّا بَعَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْعَانِ الْعَالَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَوْمَا نَدْعُوْ كُلَّ نَاسِمْ بِإِمَامِهِمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْحَزِيمِ مل کر باوازِ بُلند سنوات اللَّهُمْ محمد وعالِ محمد کا ذکر بہت بلند ہے اور یوں ہی مدینہ الاولیاء میں ایک ولی کے تربار میں ایک ولی کے فرش عذاب پہ بیٹھ کے مدینہ الاولیاء کے رہنے والے اس انداز میں درود پڑھیں زیب نہیں دیتا عبادت ایسی ہے جس میں اللہ بھی شریک ہوتا ہے مل کر تمام حضرات باوازِ بلند سنوات پڑھیں اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے دعا گو ہوں کہ محمد وعالِ محمد کا اللہ برادر محترم جناب عامر خان کا یہ بچھایا ہوا فرش عذاب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنے بھی لوگ اس ذکر کے لیے دامیں درہمیں سخنیں اس میں شریک ہیں محمد وعالِ محمد کا عظیم اللہ انہیں عجرِ عظیم ادا فرمائے تمام ذاکرین مجھکیر سمیت اور تمام تر مومنین و مومنات کی آمد ایک ایک قدم کو محمد وعالِ محمد کا اللہ عبادتِ عظمہ میں شمار فرمائے سب سے بڑی اور سب سے آخری دعا یہی ہے کہ محمد وعالِ محمد کے پروردگار اپنی آخری پہچان قائمِ عالِ محمد کا ظہور جلد جلد فرمائے مل کر باوازِ بلند صلوات پڑھیں ایک بار پھر تکلیف کریں مل کر باوازِ بلند صلوات حضور چار مصروں سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں ارادہ کچھ اور تھا لیکن جتنا مجھے سمجھ آیا کہ آپ کو کس انداز میں بات پہنچائی جائے کس انداز میں سنائی جائے کیونکہ جہاں جہاں بھی ذکرِ معصوم کا شرف حاصل ہوا ہے میں نے کبھی کہیں جا کر بقار بھائی یہ بات نہیں کہی کہ میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں یا میں مزاج سے واقف نہیں اور یوں بھی ملتان میرا گھر ہے میں پہلی بار پڑھ بھی نہیں رہا جہاں کہیں نوکری کا شرف حاصل ہوا ہے میں نے دیکھا یہی ہے کہ اس فرشِ عذاب پر بیٹھے ہوئے ایک ایک چہرے کی مسکراہت کو علی کہتے ہیں توجہ ہے آپ کی شہید محسن نقوی حماد اہلِ بیت فرماتے ہیں زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی بڑی توجہ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی ہوتا کیا ہے زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی وہ فرماتے ہیں علی کے دشمنوں کی آقبت پہچان لو محسن علی کے دشمنوں کی آقبت پہچان لو محسن یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں دونوں آپ بلند کر کے ہائی دوری ہائی دوری باب آزے بلند سلوات پتہ چلا کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ بولنا جانتے ہیں فتح مکہ کے بعد عالمین کے نبی کا پہلا قدم مکہ شہر میں آیا بڑی توجہ سے جملہ سنیے گا مکہ شہر کے فاتح بن کے سید الانبیاء مکہ میں داخل ہوئے یا پہلی مرتبہ مکہ میں فتح کے بعد نماز کا وقت آیا رحمت اللہ العالمین نے آواز دے کر کہا بلال بلال کا جواب آیا جی شناخت زلجلال آواز آئی نماز کا وقت آیا ہے بلال آزان دو یا بلال آزان دینے کے لیے مڑا عالمین کے رسول نے آواز دے کر کہا بلال یوں نہیں آج آزان قابے کی چھت پہ چڑھ کر دے جو بیدار ہے میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں بلال آج میں چاہتا ہوں آج میں محمد چاہتا ہوں کہ آزان قابے کی چھت پر ہو آزان قابے کی چھت پر ہو تاریخ اسلام کا پہلا معزن قابے کی چھت پر پہنچا آزان دینے کے لیے اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھے یا اس کے ذہن میں کوئی سوال آیا یہ قابے کی چھت سے واپس اتر کے رسول کے قدم چونکے کہتا ہے یا رسول اللہ پہلا سوال پوچھنا چاہتا ہوں یاد رکھیے گا یہ بلال جو سوال پوچھ رہا ہے فتح مکہ کے بعد تاریخ اسلام کا مکہ شہر میں پہلا مسالہ تھا جو بلال رسول سے پوچھ رہا تھا آواز دے کے کہتا ہے مولا مدینے میں تو ہم آزان دیتے تھے قابے کی طرف رخ کر کے آج آپ کہہ رہے ہیں آزان دو قابے کی چھت پر چڑھ کے اب آپ بتائیں قابے کی چھت پر جا کر قابے کی چھت پر جا کر جو بیدار بیٹھے ہیں قابے کی چھت پر جا کر اگر آزان دوں تو رخ کہاں کروں یا آلمین کی رحمت نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا نگاہ انتخاب نبوت نے مشیعت الہی کے وجہ اللہی چہرے کی زیارت کر کے کہا جہاں میرا علی نظر آئے ادھر رخ کر کے آزان بڑی مہربانی جس طرف میرا علی ہو ادھر رخ کر کے آزان دو پتا چلا جو قابے کا قابہ ہے اسے علی کہتے ہیں حضور حرام کعبہ میں ہیں کل چار پتھر کتنے کل چار پتھر ہیں حرام کعبہ میں بات پہنچانا چاہتا ہوں دل میں باب مبدت سے لکھے ہوئے لفظ پڑھنا چاہتا ہوں اس کے بعد ایک ایک چہرے کو پڑھوں گا دیکھنا یہ ہے کس کس چہرے پر مبدت کے کتنے گلاب کھلتے ہیں حرام کعبہ میں ہیں کل چار پتھر لیکن کچھ لوگ حج کرتے ہیں کچھ عمرہ کرتے ہیں شہید استاد علامہ ناصر عباس فرمایا کرتے تھے کئی لوگ ایسے ہیں جو علی کی محبت والی دولت سے محروم ہو کر کعبے کے ارد گرد صرف چکر لگاتے ہیں حج نہیں کرتے علی کی محبت دل میں نہ ہو تو حج حج نہیں تواف تواف نہیں آوارہ گردی ہے توجہ ہے آپ کی چار پتھر ہیں حرام کعبہ کے گرد حاج اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک تین پہ لانت نہ کرو ایک کا بوزہ نہ لو بیداری چاہیے مجھے آپ کی اس وقت تک حج قبول نہیں ہوتا حضور کچھ وقت گزرنے کے بعد مسلمانوں میں پھوٹ پڑی اور پھوٹ کی وجہ تھی عیسائی اور یہودیوں کی لڑائی توجہ ہے آپ کی میں نے قرآن سے آیت پڑھی ہے اسی آیت کی تفسیر میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں یہودی اور عیسائیوں کی تاریخی لڑائی قرآن نے بھی محفوظ کر کے آیت کے طور پر مسلمانوں تک پہنچائی وَقَالَتَ النَّسَارَا لَيْسَتِ الْجَهُودِ مِنْ كُلِّ شَيْئِنْ نَسَارَا کہتے تھے یہودی کوئی چیز نہیں ہے یہودی کہتے تھے لَيْسَتِ النَّسَارَا نسارا کوئی چیز نہیں ہے اب یہ لڑائی ان کی چلی اور انہوں نے یہودیوں نے بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بڑے بڑے علماء کو بڑی توجہ آخری چہروں کو دیکھتے ہوئے جملے پہنچانا چاہتا ہوں یہودیوں نے اپنے تھنک ٹینکس بٹھائے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات کوئی ایسا فتوہ کوئی ایسا جملہ کوئی ایسا پروپوگنڈا کیا جائے کہ عیسائیوں کے عقیدے کی کمر ٹوٹ جائے توجہ ہے آپ کہ عیسائیوں کے عقیدے کی کمر ٹوٹ جائے توجہ کیجئے گا یہودیوں نے اعلان کیا کہ قیامت والے دن اللہ ہر انسان کو اس کے باپ کے نام سے اٹھائے گا یہودیوں نے اعلان کیا قیامت والے دن یہودیوں کا فتوہ تھا کہ قیامت کے دن اللہ ہر مردے کو کھڑا کرے گا اس کے باپ کے نام کے ساتھ کیونکہ انہیں معلوم تھا عیسی کا باپ تو ہے نہیں جو بیدار ہیں انہیں معلوم تھا عیسی کا باپ تو ہے نہیں یا یہ فتوہ سننا تھا عیسائی سر پکڑ کے بیٹھ گئے انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں یا عیسائی پادریوں کے ذہن میں سوال آیا انہوں نے سوچنے سمجھنے کے بعد یہ جواب دیا انہوں نے کہا کہ نہیں قیامت والے دن اللہ ہر مردے کو اس کی ماں کے نام کے ساتھ کھڑا کرے گا اب آپ توقعوں میں ہوں تو میں جملہ پہنچاؤں یہودی کہتے تھے قیامت والے دن باپ کے نام سے کھڑا کیا جائے گا عیسائی کہتے تھے نہیں ماں کے نام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا یہ لڑائی چلتی چلتی معاشرے میں جیسے بہت سارے نظریات چلتے ہیں بہت ساری سوچیں چلتی ہیں دوسرے فرقوں میں دوسرے مذاہب میں بھی باتیں پہنچ جاتی ہیں اب مسلمانوں کے بھی دو گروہ ہو گئے کچھ کہتے تھے باپ کے نام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا کچھ کہتے تھے ماں کے نام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا کچھ صحابہ کہتے تھے کہ قیامت والے دن اللہ باپ کا نام لے کے ہمیں کھڑا کرے گا کچھ صحابہ کہتے تھے ماں کے نام کے ساتھ کھڑا کرے گا بڑی توجہ کیجئے گا یہ صحابہ کا گروہ چل کے آیا عالمین کی رحمت کے پاس انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہمارے درمیان بڑی لڑائی پڑ گئی ہے بڑی کشمکش ہے بڑا کنفیوزن ہے ہمیں آپ بتائیے کہ ہو گا کیا رسول اللہ نے کہا تاریخ میں پوری توجہ سے سنیا گا اہم ترین جملہ ہے رسالت معاب کا میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور یہ جملہ میں نہ روایت سے پڑھ رہا ہوں نہ حدیث سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ روایت ہو یا حدیث ہو اور اس حدیث کا رخ ہو اہل بیت کے دروازے کی طرف تو موررک کہتا ہے یہ کمزور ہے توجہ ہے آپ کی جو آیت اہل بیت کے دروازے کا رخ کر کے کھڑی ہو اس روایت کو کمزور کہا جاتا ہے میں نہ روایت پڑھوں گا نہ حدیث پڑھوں گا پڑھنی ہے مجھے آیت اور چاہیے مجھے آپ کی توجہ یہ دونوں چل کے آئے دونوں گرو یا رسول اللہ قیامت والے دن ہوگا کیا آلمین کی رحمت خاموش ہوئی وہاں سے جبرائیل نے پرواز شروع کی آبِ بہی کی دھلی ہوئی زبانِ وما ینتق سے بولنے والے رسول نے جبرائیل سے اللہ کا پیغام سنا مسلمانوں کو پیغام پہنچایا آوازِ رسول اللہ قیامت والے دن پوری توجہ سے جملہ سنیے گا میں ایک ایک چہرے کی توجہ چاہتا ہوں قیامت والے دن اللہ ہر ایک انسان کو نہ ماں کے نام کے ساتھ کھڑا کرے گا نہ باپ کے نام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا ہر ایک کو اس کے امام کے نام کے ساتھ مل کر با آوازِ بلند سلوان اس سے بڑی سند کوئی نہیں ہمارے پاس صداقت کی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا امامت کی قیمت کوئی اتنی سخت تھی فضائل کا دن نہیں ہے آج ہر بندہ ماتم کرنے آیا ہے اور آج ماتم اس شہزادی کا ہے جو رونے آئے ہو آج ماتم اس شہزادی کا ہے جو پورا سال ہر فرش عزا کی بانی ہوتی ہے یا یوں کیوں نہ کہوں پوری توجہ سے سنی اگا اپنی ماں بہنوں کے حصے کا لفظ پڑھنے لگا ہوں پورے سال ہر ایک مجلس کی جو شہزادی بانی ہوتی ہے آج اس کا جنازہ ایک بیمار نے اور ایک ضعیفہ نے اٹھانا ہے ایک سید کا لفظ پڑھنے لگا ہوں حضور گجرہ والا شہر کے ایک سید نے مجمع میں کھڑے ہو کے ایک لفظ کہا تھا دل پہ نقش ہو گیا ہے اس نے کھڑے ہو کر کہا تھا کوئی کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو اس سے بڑا لفظ کوئی نہیں ہے ماتم کرنے کے لیے کوئی کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو کوئی بھی اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کہ کبھی یہ دعا نہیں دے گا کہ اللہ تیرے نصیب علی کی بیٹیوں جیسے کر ماتم کرتے آؤ اسی انداز میں اپنے ہاتھ پیارے نہ کرنا کیونکہ آج ماتم اس بی بی کا ہے جو کربلا سے ایک شام تک اس انداز میں سفر کرتی کون زینبِ آلیہ جس کا سب سے بڑا مان تھا عباس عباس کے بعد جو عباس بن کے اسلام بچاتی رہی اگر لفظ سننا چاہو تو ایک لفظ کہتا ہوں کہ گزر گئی شامِ غریبہ آپ نے سن لیا میں نے پڑھ دیا گزر گئی شامِ غریبہ یا یوں کیوں نہ کہوں ایک شام تھی جو غریب سعداد پہ آئی اور گزر گئی نہیں پڑتا زیادہ طویل اپنے بھائیوں کا وقت بچا کے ان کو دینا چاہتا ہوں لافظ صرف اتنا کہتا ہوں حسین نے اللہ کو اور اللہ کے اسلام کو بچایا بہن نے حسین کے مقصد کو بچایا توجہ سے اگر آپ لفظ سنیں شام کے بازار میں داخل ہوئیں علی کی بیٹیاں جو ماتم کرنے آئے ہو بڑی توجہ سے یہ لفظ سننا جو ماتم کرنے آئے ہیں اپنے ہاتھ پیارے نہ کرنا کیونکہ آج جنازہ اٹھنا ہے زینبِ آلیہ کا شام کے دروازے کے باہر آ کر یہ کافلہ کھڑا ہوا چھتیس گھنٹے شام شہر کے دروازے پر یہ کھڑے رہے شہید استاد فرمایا کرتے تھے میں کئی مرتبہ زواریوں پر گیا میں نے کبھی کسی طالب علم سے پوچھا کہ مجھے بتا کافلہ کس شہر سے آیا تھا کسی نے کہا باب حمیدیہ سے آیا تھا کسی نے کہا کہ باب السعاد سے آیا تھا یہ کہتے ہیں سات مرتبہ میں گیا شہید استاد علام ناصر عباس کے جملے ہیں وہ فرماتے ہیں سات مرتبہ مجھے لوگوں نے مختلف دروازے بتائے مختلف بازار بتائے آخری مرتبہ میں گیا ایک عالم ربانی مجھے نظر آئے ان کا انداز اس طرح سے تھا گربان چاہت تھا ہاتھوں میں نالین نہیں تھے زینب آلیہ والے دربار میں چل کے جا رہے تھے استاد فرماتے ہیں میں نے جا کر ان کو سلام کیا اور ان سے سوال کیا میں بڑا پریشان ہوں مجھے کوئی کہتا ہے اس بازار سے آئی کوئی کہتا ہے اس دربار سے آئی کوئی کہتا ہے اس دروازے سے آئی مجھے آپ بتائیے علی کی بیٹیاں آئیں کہاں سے اس عالم نے اپنا امامہ اتارا ماتم کرتے ہوئے کہتا ہے علامہ ناصر عباس علی کی بیٹیاں ہر بازار سے گزاری گئیں جو ماتم کرنے آئے ہو زہرہ کی بیٹیاں بے چادر ہو کے ہر بازار سے گزاری گئیں شہید فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کافلہ ایک ہو ایک شہر سے داخل ہو ہر دروازے سے کیسے آسکتا ہے اس نے کہا کہ شام شہر کی پانچ لاکھ بے غیرت عوام نے پانچ لاکھ بے غیرت عورتوں نے یزید ملعون کو خط لکھا خط لکھ کے کہا شرابیوں کے ماحول میں ہمیں شرم آتی ہے جو ماتم کرنے آئے ہو شام کی عورتیں کہہ رہی ہیں شرابیوں کا حجوم ہے ہمیں شرم آتی ہے اگر تو چاہتا ہے کہ ہم یہ تماشا دیکھیں تو علی کی بیٹیوں کو ہمارے بازاروں سے گزار یا یہ خط ملنا تھا یزید نے ایک بلند محل کی ماری کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے کہا میں شام میں آتے ہوئے داخلے کو دیکھوں گا میں کافلے کے آتے ہوئے اس داخلے کو بھی دیکھوں گا اور کافلہ ہر بازار سے گزارا جائے جو ماتم کرنے آئے ہو ملتان شہر میں پانچ چار لفظ سرائکی کے سنا کے میں مسائب ختم کرنا چاہتا ہوں یا یہ اپنے محل کے اوپر آ کے کھڑا ہوا اس نے آتے ہوئے کافلے کو دیکھا جو تیاری کر کے آئے ہیں ماتم کے لیے اس نے نجف کی طرف رکھ کر کے کہا ہن وانیا کے کوئی نجف دے وچ ہن موسم رنگ بدلا گئے ہن وانیا کے کوئی نجف دے وچ ہن موسم رنگ بدلا گئے بھی یا کافلہ توری دھیان دا وہ میرے شہر دے اندر آ گئے بغیر اب مسکر آ کے نجف کی طرف موں کر کے کہتا ہے یا علی ہنی ستر مارے وچ بدر دے ہنی ستر مارے وچ بدر دے آرے ایک اوہ تہری شہر تہری میرے شہر چاہون دھی تہلی دا میں نے سارے کرز لہاق ماتم کرتے آؤ اسی انداز میں آ گیا دربار کا دروازہ آ گیا آ گیا سجاد سجاد کے پیچھے فضا فضا کے پیچھے زینہ بے آلیہ سجاد نے پہلا قدم رکھا دربار کے دروازے میں یا زنجیر میں کھینچ آئی زنجیر رک گئی مڑ کے روتی ہوئی آنکھوں سے سرخ آنکھوں والے سجاد نے مڑ کے دیکھا زینہ بے آلیہ رکی ہوئی آواز آئی پوپی اما دربار سے ڈر گئی ہو آواز آئی نہ سجاد میں علی کی بیٹی ہوں میں ڈر نہیں سکتی آواز آئی پوپی دربار میں آتی کیوں نہیں آواز آئی سجاد انیس رمضان تھی سن چالیس ہجری تھا میرے بابا کے پاس اولاد کوئی نہیں بیٹھی تھی بابا نے اشارہ کر کے مجھے اپنے قریب بلایا تھا مجھے کہا تھا زینب جب شام کا دربار آئے دربار پہ رکھ کے ایک مرتبہ نجف کی طرف آواز دینا میں تیرا بابا تیرے ساتھ ساتھ آؤں گا سجاد میں اپنے بابا علی کا انتظار باسؤی آئلمان باسم